جلے آئے جی تساں جی تکڑے ہوں دے تو اینجی ہونے سے اسی سننی کتنے امن پسندہ کیوں جی شیعہ ترے ازانہ میں شیعہ اتلے اعلان کردیں اشہدون امیر المومنین و خلیفت المسلمین علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت بلا فصل اے ترے چپی گھڑے ترے باری تن صحابہ نگوان کردیں اتلے سپی گھڑے کہ جی حضور نے فرمایا ایسی میرے بعد خلیفہ علی ہونا ہے اے تنہ نے غصب کی تھی علی تھی خلافت تو اتلے سپی گھڑے جی کرنا کردیں تے ساڑھے تو وہ ڈامان پسند گڑے جی اصلے تے اتلے سپی گھڑے نواز شریف آپ نے خلاف نہیں بولن دیندہ ہنگال نہیں کرن دیندہ تے اولا لوگاں نے خلاف گھڑنا کردیں ان اللہ نظرہ فی قلوب العباد فلم یجد قلبن انکا من قلوب اصحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دل سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پائے ایسے مگلوں تو اسی فرقہ واریت دی طرف نہیں لے جانے اس واسطے کے میرے آقا نے فرمایا جو تو میرے صحابہ نے برا بھلا کیا جائے گا اس میرے عالم اپنے علم دا اظہار نہیں کرے گا تے حضور نے فرمایا نہ اللہ انہیں فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا ازاد تکال نہیں میں نوں کوئی چند مارے تی مافی ہو سکتی میں نوں کوئی جناب تھپڑ مارے تی مافی ہو سکتی میری کوئی پکڑی کھولے تی مافی ہو سکتی میں نوں کوئی گاڑ کرنے تی مافی ہو سکتی تے جناد دل ہنو رب نے فیغ کے بھیجا جڑونا تے بارے گل کرے چانو lawsuit لئ� کہتے ہیں مولانا نرم بات کرو میں ایک ہے نرم بات کیسے کرے نرم بات کیا کرے بہی صدیق اکبر ٹھیک ہے غصب کی تھی خلافت عمر نے بھی غصب کی تھی عثمان غلی نے بھی غصب کی تھی پھر بچے پیچھے اسلام کے وے امیر ماویہ بھی جو ٹھو مسلمان نہیں سن چالیس سالہ ہونا دا دوریہ اکومت گڑے پاسے جانا پیچھے بچے آ کے وے پھر اسلام دا سانو بھی دس ہو گڑے اسلام دلائے دنیا نے دوسری فتح کرنا ہے اس واسطے کے ان کا اسلام یہی ہے کہ عراق کے اندر سنیوں کی نسل کشی ہو رہی تھی تو وہاں امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے صدام حسین کو پھانسی چڑھوایا اور پندرہ سال کے بچے تک جناب وہاں سنیوں کو زبا کر دیا مل کر اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور ایران کے اندر مرکبر امریکہ یہ ان کا دین ہے سنی جتے بھی نظر آئے گئے نمار دو قتل کر دو اور میں خود رکھا دے وچھ ویخ کے آیا ہزارہ صحابہ دیاں کبراؤں سے موجود سن حضرت امار بن یاسر ترہ کبرائیں نہ چھڑیاں نجدی جنت البقی تے جنت المولد صحابہ دی کبرہ دے جڑ دوڑے تے شیعہ جناب ایران کے امار بن یاسر تلاوہ ہزارہ صحابہ دیاں کبرہ ملیہ میٹ کر کے ترہ مزار چھوڑے انہیں یہ سنیے کائنات کہ داتا صاحب دے بار ننگا بھی کوئی لیٹا ہوئے تیسی اس ننگی نو نہیں ویخ دے داتا صاحب دی عظمت نو ویخ کیسی انہوں ہی سلام کر دینے حضور دے صحابہ ناگل کرنی یہ بڑی دور آنی بات ہے میں خود ویخ کہاں میرے کو حضرت امار بن یاسر دے مزارت فاتح نہیں پڑی گئی میرا دل کرتا سی میں چھاڑ مار کے نس جاوان تو ہویا بھی یہ پتری میں پڑی بھی آئے کہ کوئی دوڑ کے بار نکڑایا کیونکہ تھلے ہزارہ صحابہ دیاں کبرہ سن سب ملیہ میٹ کر دیتی ہیں لی اٹھو ایسی کوئی ساڑھے بڑے کوئی اہمیں نہیں سن یا سانو کوئی پریشانی ہے ساڑھے بڑے ہیں اے بیٹھے نا علماء تو اسی دیکھو اگر آئے تھے اے ذمہ دار میں ملاؤر جمعہ پڑھانا میں ذمہ دار آدمی ہیں میرے موں میں جو کوئی بدبو نکڑی بدبو پاک لوگانے بارے جنہا حضور دنال لیٹے ہوئے ناجبی رب نے اپنے حبیب دنال اے محبت سی کہ دشمنہ نوناڑ لٹا دیتا میں مثال نہیں دیندہ لوگ رشتہ داریاں گڑھنی ہیں پورے محلے جو لوگ پوچھنے نیر خاندان کیسے ہیں پورے محلے جو لوگ پوچھنے نیر خاندان کیسے ہیں اللہ نے اپنے حبیب دے یارے ہو جائے بھیجے ہیں احساس تے فرقہ واریتی طرف گل نہیں لے جانے ہیں ایک گل میں حقائق تو تے کر رہا اسی قطیبی اپنی امامہ دے کوئی نا لیندہ بگا رہے چھے دسو نہیں رہے اپنی اے دھیان دے نا گئی ایک اہل سنت و جماعتن جڑا سید زادیہ دینا بزارا جنیر لیندہ بے اجازت جن کے گھر جبری لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آلِ بیت سرشہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اوچھی کی قدر و شانے آلِ بیت اپنا سعودہ پیچ کر بازار سونا کر گئے قان سی بستی بسائی تاجرانِ آلِ بیت